اسلام علیکم ویلکم تو میزان ٹی وی یوٹیوب چینل آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں حکومت کو گرداب میں پھسی معیشت کی کشتی کو نکالنے کے لیے اسحاق ڈار کی ضرورت پڑ گی جبکہ موجودہ حکومت میں بھی وزیر خزانہ تبدیل ہونے کا قوی امکان ہے ریپورٹس میں ذرائق حوالہ دیتے ہوئے بتایا گیا کہ مسلم لیگنون کے سینئر رہنو میں اسحاق ڈار کی وطن واپسی کا فیصلہ ہو گیا ہے اسحاق ڈار کی جولائی کے دوسرے ہفتے میں وطن واپسی کا امکان ہے اسحاق ڈار سینیٹر کا حلف اٹھانے کے بعد وزیر خزانہ کا لمدان سنبھالیں گے یاد رہے کہ اس وقت وزیر خزانہ کا لمدان مفتہ اسماعیل کے پاس ہے چند روز قبل تحریک انصاف کے رہنو میں شہباز گل نے دعویٰ کیا ہے کہ مفتہ اسماعیل کو فارغ کر کے اسحاق ڈار کو واپس لایا جا رہا ہے شہباز گل نے اپنے افیشل اکاؤنٹ پر ٹوئٹ میں لکھا کہ مہنگائی اور ملکی معیشت کو ڈیبونوں کے تمام برے فیصلے کروانے کے بعد اب مفتہ اسماعیل کو فارغ کیا جا رہا ہے اور ان کی جگہ مشہور زمانہ اسحاق ڈار تشریف لا رہے ہیں جنہوں نے پچھلی باری 33 ارب ڈالر ضائع کیے تھے ڈالر ریٹ کو جالی طریقے سے کنٹرول کیا گیا اس سے قبل وزیر داخلہ زانہ سناؤلہ کا کہنا تھا کہ معیشت پر اسحاق ڈار رہنمائی کر رہے ہیں وہ حالات سے باخبر ہیں پی ٹی آئی نے معیشت ایسی خراب کر دی ہے کہ اب اس طرح سے کنٹرول کرنا مشکل ہو رہا ہے جب ڈالر کنٹرول میں تھا تو انہوں نے واویلہ کیا کہ ڈالر کو اسحاق ڈار نے قید کیا ہوا ہے جب ڈالر کو احزاد چھوڑا تو ڈالر 150 سے 190 پر آیا وزیر داخلہ نے کہا کہ مشکل یہ پڑی ہے کہ آئی ایم ایف اپنی شرائط میں لچک پیدا کرنے کو تیار نہیں آئی ایم ایف سے کہا گیا کہ پیٹرول پر پیسے تین چار اکسات میں بڑھا دیں گے تاہم وہ نہیں مانے پیٹرول کی قیمت بڑھانے کے باوجود آئی ایم ایف نے اب تک معایدے جاری رکھنے پر دستخط نہیں کیے ڈالر کی قیمت بڑھنے کی وجہ سے صرف اور صرف آئی ایم ایف سے معایدے میں تاخیر ہے لہذا جیسے ہی آئی ایم ایف سے معایدہ ہو جائے گا تو ڈالر کو ایک سو بیاسی پر لے آئیں گے اب تک کے لئے اتنا ہی مزید ویڈیوز کے لئے ہمارا چینل سبسکرائب کریں بیل آئیکن پریس کریں تاکہ ہمارے آنے والے ویڈیوز کے نوٹفیکیشن اب تک پہن سکیں مزید ویڈیوز کے لئے